بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد آزم وہ شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ قائد آزم ہی وہ شخصیت تھی جن کی وجہ سے پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو یہ غلط نہ ہوگا قائد آزم کی شخصیت کی وجہ سے پاکستان کو آج اپنا وجود ملا اور پاکستان آج اس طرح علمِ اسلام میں ایک خاص ہے جگہ پہ کھڑا ہے چودہ اگرس انیس سنتائلیس کو قائد آزم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے علم اٹھائے لیارکتلی خان جو ہے وہ پہلے وزیر آزم مقرر ہوئے جائے رہے ہیں نیا ملک تھا ابھی تک کوئی آئین بنا نہیں تھا تو انیس سو پینتیس کا جو بریٹش ایکٹ تھا گورنمنٹ انڈیا کے حوالے سے اسی کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا پاکستان کی بدکسمتی شروع میں یہ رہی کہ قائد آزم جیسے عظیم شخص کو صرف تیرہ ماہ ملے کہ وہ قائد آزم کا جو ٹائٹل انہیں ملا تھا اس کو ثابت کر سکتے تو تیرہ ماہ میں ایک شخص ایک نوزائدہ نئے بننے والے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے بارہ جو ہو سکا انہوں نے اپنی تمام کوششیں پر بروے کار لاتے ہوئے مسائل جسے نبر دعظمہ ہونے کی کوشش کی تدائی مشکلات میں ممبر چکے کہ کس طرح مہاجرین کے مسائل کو حل کیا گیا سیاسی مسائل جو تھے اساس سے پورے نہیں دیئے گئے اس کے بعد قائد آزم نے کس طرح ان مسائل کو حل کیا بہت سے مسائل تھے ان سب مسائل کو بامتے ہوئے قائد آزم نے سب سے پہلے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا اس کے بعد آپ نے جو بڑا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین جو تھے ان سے درخواست کی یہ ایک نیا ملک ہے لوگ لٹے پٹے آ رہے ہیں تو آپ مکمل دیانتداری اور ایمانداری اس سے اپنا جو ہے وہ فرض ادا کرے ہندوستان میں پاکستان کے بہت سے مسلمان جو اپیسر تھے وہ پھنسے ہوئے تھے ان کی منتقلی ایک مسئلہ تھا ان کے لئے گاڑیاں چلوائی گئیں ہوائی کمپنی اسے معاہدہ کیا گیا تاکہ سرکاری ملازمین کی نکلو حمل ہو سکے چودری محمد علی کی سرگردگی میں پاکستان کی منجمنٹ کے لئے ایک ڈانچہ تھا وہ بنایا تاکہ معاملات کو چلائے جا سکے چودری محمد علی ایک اعلی سینئر افیسر تھے سیول سیرسز کا اجرا کیا اور سیول سیرسز اکیڈمی بنائی فائرن اکاؤنٹس جو سرگردگی اس کا آغاز قائد آدم نے کیا بہری و بھری افباد جو تھیں ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لئے ہیڈ پورٹر بنائی گئے اسلحہ فیکٹری کا قیام بہت ضروری تھا کسی بھی ملک کے دفاع میں اسلحہ کی بہت بڑی انیت ہوتی ہے فوج مسلحے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اسلحہ کی فیکٹری کا قیام عمل میں ملایا گیا قائد آدم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ قاجہ پالیسی جو تھی اس پہ بڑی توجہ تھی کیونکہ کوئی ملک دنیا میں اکیڑا نہیں رہ سکتا یہ بہت ضروری تھا کہ ہم سایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائن کہے جائیں پاکستان کو قامل متحدہ کا ممبر بنوانا ایک بہت بڑا قارنہ منت ہے قائد آدم کا وہ بھی عمل میں لائیا گیا تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا منیسی سن تالیس قائد آدم نے پہلی تعلیمی کانفرنس میں نوقع کروئے تاکہ لوگوں میں علم کا شعور بیدار کیا جا سکے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو قائد آدم نے لازمی کرا دیا قائد آدم کی جان میں جب تک جان رہی انہوں نے فرابی سہت کے باوجود ملک کی خدمت کی آپ اپنے خون کے آخری کترے تک اس ملک کیا بیاری کرتے رہے اس کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے کام کرتے رہے لیکن آخر کار آپ سال کے حقیقی کو جاملے حضرت اگلا آپ کا جو سوال ہے وہ ہے پہلے وزیر آدم کی حسیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنام اللہ تعالیٰ نے جہاں قائد آدم جیسے مدبر سیاستدان سے ہمیں نوازا وہاں پہ ان کے بڑے وفادار ساتھی دیانندار ساتھی بھی تھے جن میں اسے لیاقت نیخان ایک اہم انسان تھے آپ قائد آدم کے دست راست تھے آپ نے ہر مشکل گھڑی میں ہر مشکل کام میں قائد آدم کا ساتھ دیا مہاجرین کو سمال سیاسی مسائل کو آل کر چندے کی فرام ہی منجاب میں مسلمانوں کا قتل عام جو ہو رہا تھا اس حوالے سے مکمل جس سکھ مسلمانوں کا قدل عام کر رہے تھے اس کو رکھوایا آپ نے قائد آدم کے حکامات کو عملی جامع بن جانے کے لیے مکمل طور پر کام کیا قائد آدم کی وفات کے بعد قوم کے حسنے بہت پست تھے بارتی قیادت مسلسل سانسشی کر رہی تھی ان حالات میں لیاکت علی خان کی شخصیت تھی جس نے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ اب ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے عوام کو پاکستانی مسنوعات کے فروغ کی ترغیق تھی اب کے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس مل کولادین ریاست کرا دے دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا اس کو سیکولر ریاست کرا دے دیا جائے کوئی کچھ کہہ رہا تھا لیکن آپ نے 1949 میں قرارداد مقاسد منظور کروائی مقاسد اور نیو ایک سنگمیل ثابت ہوئی 1940 نے امریکہ کا دورہ کیا اور پاکستان کے قیام کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا نظریہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو متعارف کروائی آپ کی جو خارجہ پالیس تھی اس کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ مسلم مالک جو ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے جب 1951 میں بارتی فوج پاکستان اس رہج پر جمع ہوئی اور غیر یقینی کی صورتحال تھی آپ نے ملگیر دورے کیا لوگوں کو حوصہ دیا کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں 1951 میں ریابر پنڈی کے کمپنی بھاگ میں اس وقت آپ کو گولی بار کر شہید کر دیا گیا جب آپ کتاب کے لئے کھڑے ہوئے تھے اس طرح یہ ایک پاکستان کا موکسن جو ہے اس دنیا سے چلا گیا آپ کی زبان پہ آفری جو الفاظ سے وہ یہ تھے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرماؤ تو قائد آزم کے بعد لیاقت علیخان نے اس ملک کی بہت خدمت کی آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا اور کمپنی بھاگ کو لیاقت بھاگ کے نام سے موصوم جو ہے وہ کر دیا گیا عزیز علیہ آگے ایک بہت اہم سوال جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا objective resolution ہے وہ قرار داد مقاصد قرار داد مقاصد جیسا بھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگ پاکستان کو اقلادی ریاست بنانا چاہتے تھے لیکن لیاقت علیخان کی کوششوں سے ایک ایسا پانو پاس کیا گیا جس سے یہ اظہار ہوا کہ پاکستان لا الہ اللہ کے بنیاد پر قائم ہے اور انشاءاللہ اسی بنیاد پر قائم رہے گا اس کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگمی جس سے مراد ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے اور جو ملک سربراہ ہیں وہ اس کے دیئے ہوئے اختیارات کے اندر رہ کر اللہ کی امانت اپنے آپ کے پاس سمجھتے ہوئے اقتدار کو جہاں وہ استعمال کریں گے اور اللہ کی بدود سے باہر نہیں مکلیں گے یہ اللہ تعالیٰ کیا 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 قرارداد مقاصد کا دوسرا پوائنٹ وہ ہے اسلامی اقدار کی بابن کہ جو اسلامی اقدار ہیں جو اسلام نے ہمیں قدریں دیں ہیں مثلا جمہوریت آزادی رواداری معاشرتی انصاف اس کو پروگ دیا جائے گا کی رایہ ہیں ان کی مکمل حفاظت کی جائے چوتھا پوائنٹ جو قرارداد مقاصد کا ہے اس پہ درگا اور کیجئے گا وہ ہے بنیادی اپنی کی اپنا یعنی مسلم رایہ کہ جو لوگ ہیں کسی کو نصی معاشرتی معاشی مذہبی ترصف کے بغیر تمام دنیا دیا اپنا اس کا چھتا پوائنٹ تھا کہ ملک میں وفاقی نظام حکومت ہوگا یعنی ملک کے اندر ایک وفاق ہوگا اور جو لوگ ہیں اس جمہوریت کو نمائند ممتحب کر کے چلائیں ساتھ مہوریت بسماندہ علاقوں کی ترقی یہ بہت ضروری تھا کہ سارے علاقے جو ہیں ان کو ایک جیسے موقع پر آہ دی جو علاقے بسماندہ ہیں ان کی بھی ترقی کا خیال کیا جائے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں آٹھ مہوریت اپنے فرائد بغیر کسی دباؤ یا پریشر کے ادا کرے گی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا تاکہ ایک زبان ہو ایک نشانی ہو جس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ بھئی اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی جو بھی کام ہو گا جو بھی آئین بنے گا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو اس قرارداد کی منظوری کے بعد دستور بنانے کا کام شروع کر دیا گیا اور ایک قمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی آ جاتا ہے اس نے وہ دستور بنانے کے لیے اصول اصولوں کی نشان دہی کر دی لیکن چیزوں کے اندر رہ کر ہم نے اپنا دستور بنانا ہے قرارداد مقاصد کو آئندہ بننے والے جو دساتیر ان میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا 1985 اور 73 کے آئین میں 1985 میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا حضرت صلوحہ جو آج ہم نے پڑا اس میں آپ کا ایک شار پویسٹن ہے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی سکرین پہ ہے کہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حقمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حقمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے ایک شارٹ اور ایک آگے لانگ پویسٹن میں دیکھئے گا یہ آپ کا سوال آپ کی سکرین پہ آگیا کہ قرارداد مقاصد کے اہم نقاط کو تفصیل سے بیان کریں وہ ابھی سکرین